اسلام علیکم اچھے دوستو یہ اون آیا ہے ہمارے پاس کسٹمر کہہ رہا ہے کہ یہ نا چل نہیں رہا ہر چیز بظاہر تو ٹھیک نظر آ رہی ہے اسے میں نے اس کے پیچ کھول لی ہیں ٹھیک ہے اسے اسے نیچے رکھ دیتے ہیں پہلے ساری چیزیں ہم چیک کریں گے اس میں کوئی اور چیز تو کوئی خرابی تو نہیں ہے کوئی سپار کوئی غیرہ کوئی گن ہائی وولٹی فیوز کیپیسٹر اینڈ ڈائیوڈ ایسی تو ہمیں کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی ابھی اس کا ابھی اس کا فیوز چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا فیوز ہے نا جو یہ میلٹ ہوا پڑا ہے غور سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں یہ گلاس ٹائپ ٹیو فیوز ہے اس کا اور یہ بہت بری طرح گلاس ٹوہ پڑا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں کسی ٹول سے نکالنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اس طرح نیچے سے پوش کرنا اس کو ٹھیک ہے دس ایمپیر کا فیوز آئی ہے اور اس کو ہم کسی سپیشل ٹول سے پکڑ لیتے ہیں یہ آگیا ہے فیوز واہر یہ دیکھیں کتنی بری طرح یہ لاسٹ ہو گیا ہے اس کی جگہ پہ ہم نیا فیوز لگاتے ہیں ہم اس میں اور پھر یہ اون کو چلا کے دیکھیں گے آئیے دیکھیں یہ نیا فیوز ہے اسی ریٹنگ کا ڈالنا ہے اس میں نا دس ایمپیر کا ٹھیک ہے دس یا بارہ ایمپیر کا لگانا ہے انسٹرکشن لازمی پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح لگا دینا بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اور اوپر سے پوش کرنا ہے پوش کریں گے تو یہ نیچے پروپر اپنی بیسیز میں بیٹھ جائے گا ایسے ٹھیک ہے اب اون کو چلا کے دیکھتے ہیں اس کا شو لگاتے ہیں یہ آواز آ چکی ہے اور اس کا ٹائمر بھی چل چکے ٹھیک ہے یہ اس کا انٹرنل ویو ہے بہترین ہے ہر چیز ٹھیک ہے اب اس میں ہم پانی رکھیں گے اور چیک کریں گے یہ اس میں ہم گلاس رکھ دیتے ہیں ایک اور اسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں ٹائم ٹائم سیٹ کرتے ہیں اس کا دس سیکنڈ دیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز چل رہا اس کا ہر چیز کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی چیک کرتے ہیں اب گرم ہوا کے نہیں ہمارا پانی میں سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پانی ہو چکا گرم ٹھیک تھا گرم ہو چکا صحیح ہے یہ ہمارا ٹیسٹ پاس ہو گیا اور آون بلکل ٹھیک ہو گیا یہ چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز ہوتی ہیں تو یہ آپ خود بھی گھر میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی اچھے سے ٹیکنیشن سے یہ فالٹ ٹرابل چھوٹ کروا کے اور اس میں زیادہ خرشہ بھی نہیں آتا زیادہ سے زیادہ بیس روپے کا فیوز ہے یہ بہترین فیوز جو ہے ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ہوتا ہے آون کے اندر یہ میگنیٹرون گن ہے ٹھیک ہے یہ فیوز ہے یہ ہائی وولٹی ٹرانس فارمر ہے یہ کیپیسٹر ہے اور اس کے ساتھ ڈائیورڈ لگا ہوا ہے یہ ڈائیورڈ لگا ہوا ہے اور باقی ساتھ اس کی سرکٹری ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے ٹھیک ہے